آگے ہیں جناب ملک ریاست عوان صاحب کا گاؤں ہے یہ اور یہ سارے بھائی پیار محبت کرنے والے سے تو سرکار کی ناعت کے صدقے ہم بورا پاکستان گھومتے ہیں پر آزرو جب بھی آتے ہیں لوگوں کے چہرے بڑے کھلے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے گھر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے آج ہم آئے ہیں ہٹیاں بزار میں ابھی ہم پہنچے ہیں اٹک سے آگے کامرہ سے آگے تو یہاں پر عدیل بھائی کے قزن ہیں پہلے ان کے ساتھ ملاقات کرنے ہیں اور پھر ہم جا رہے ہیں گوندلا گوندلا گاؤں میں جانا ہے ریاست صاحب کے کوئی کیا لگتے ہیں آپ ان کے پپی کے بیٹے ہیں اور وہ آئے ہیں بارہ سال بعد باہر سے تو انہوں نے ان کو بھی ملنا ہے پھر ہمارے بھی ایک دو کام ہیں پہلے ان سے ملاقات ہوگی ابھی ہم رکے ہوئے ہیں عدیل بھائی بھی ساتھ ہیں فیضان بھائی بھی ساتھ ہیں ابھی ہم ایک جگہ پہ رکے ہیں یہاں پر ہم پییں گے چائے اس کے بعد پہ نکلیں گے آگے عدیل بھائی کے بھائی ہیں جی حماد بھائی اور یہاں پر عدیل بھائی نے کہا جی ہم پہلے یہاں پر چائے پیتے ہیں اور یہ بلکل یہ کون سا ایڈی ہے جی خاص اسے کیا کہتے ہیں اٹیاں روڈ ہے اٹیاں کے کباب بڑے مشہور ہے پر افسوس کہ مجھے بڑا گوشت بند ہو گیا ہے میں کھاتا نہیں ہوں ورنہ یہاں تو اب ہم یہاں پر پییں گے چائے اور اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے پھر آگے چلیں گے بڑا خوبصورت ہوتل ہے جی یہاں پر اور اندر چلتے ہیں چائے پیتے ہیں خوبصورت انہوں نے ہوتل بنایا ہویا جی کیا خوبصورت چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہیں کیا پیارا انداز ہے کیونکہ شام کا بھی ٹیم ہو گیا ہے لائٹیں کون ہوگی مغرب کا ٹیم ہو گیا ہے چلیں اب چائے پیتے ہیں جلدی جلدی اور پھر نکلتے ہیں چناب ریاست صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے انداز میں چائے بناتے ہیں جی یہ حدیل بھائی نے بڑی طریف کی ہے چائے پیتے ہیں اس کے بعد جلدی جلدی نکلتے ہیں یہاں کی چائے کی اور یہ چائے اتنی اچھی بناتے ہیں اور کھانا کس طرح کا بناتے ہوں گے پر کھانا ہم نے کھانا ہے کسی ہو جائے کیا بات ہے جی ریاست صاحب نے تو ڈیٹھ کپ چائے کا پییا ہے یہ تین کپ بھی پی سکتے تھے پر فیضان صاحب کے کوئی کیا نام ہے سانڈو جن کو کہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی جانا ہے وہ سیام گاؤں ہیں یہاں پہ تو باپسی کے ذری بات ہے ہم نے جب وہاں سے کھانا کھا کر وہاں پر بھی جانا خیر ابھی ہم جائیں گے گوندلان کون تا کاؤں ہے یہ گوندل گاؤں گوندل شہر ہے جی اور گاؤں بھی کہتے ہیں اس کو اور اب ہم نکلیں گے اس کی جائے جی جائے تو ہم نے پی لی اب بات یہ ہے کہ ریاست صاحب ہم نے ذری بات ہے وہاں جانا ہے اور ان کے پپی کے بیٹے ہیں اور وہ آئے بھی بارہ سال کے بعد ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جائیں اور کسی کے گھر بندہ جب جاتا ہے کچھ لے کر جاتا ہے اب ریاست صاحب اس پرشانی میں ہے کہ فروٹ لے کر جاؤں منڈی موٹ سے یہ کہہ رہے ہیں جی میں فروٹ لے کر جاؤں یا مٹھائی لے کر جاؤں کیا لے کر جاؤں اب ان دونوں ہستیوں کے درمیان یہ تیپ آیا ہے کہ کیک لے کر جائیں یہاں کا کیک بڑا مشہور ہے تو اب آئیں ہم پہلے کیک لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے جاتا چلیں ہم پہنچ گئے ہیں جنار میدی بیکری کے پھلکل قریب اور یہ کامرا ہے یہ کون سا ایری ہے جی کامرا اور پیراڈائز سویٹ بیکرز یہاں پر ہے اور یہاں سے ریاست صاحب میں کیک لینا ہے پھر چلتے ہیں کافی رش ہے جی کیا لے گئے جی ریاست صاحب ہاں چلے آگے چیک کریں کچھ چیز پسند کرتے ہیں ریاست صاحب ہدھر آجائے ہدھر آجائے بھائی اچھا جی یہ کیک ہیں جی چیک کر لیں ریاست بھائی کون سے آپ لیں گے جتنا آپ کا سائز ہے اس طرح کا کیک ہونا چاہیے کیک ایک ہے اور ماشاءاللہ بندے تین آئے ہیں پسند کرنے کے لئے خیر یہ 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 والا کون سے اچھا چلو جلو پستہ ادام والا کروالو یہ ٹھیک ہے جی ریاست صاحب کو شکر ہے کہ ایک پسند آگیا جی اب لے لیتے ہیں کہ یہ والا کرتے ہیں بھائی یہ بھی اس کا یہ کی رہت ہے یہ والا ہاں بھا ہاں بس کرتے ہیں کل بھائی بھائی ہے جی تو اس وجہ سے ریاست صاحب کو اٹھایا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں ان کے گار جن کے گار انہوں نے جانا ہے کنجاب کے لوگ بھی بڑے امان نواز ہیں محبت کرنے والے ہیں پر حضروں کے لوگوں کے بھی کیا بات ہے جناب خاص طور پر ریاست بھائی کے ساتھ جب بھی ہم یہاں پر آئے بڑی محبت میری ان بھائیوں کے ہستے مسکراتے چہرے ہیں اللہ 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 اس کے بات سلامت رکھیں اب چھوڑے دن یہاں پر ان کے ساتھ محفیل ہوگی انشاءاللہ اور اس کے بعد پر انشاءاللہ ہم آگے نکلیں گے ٹائنٹ کم ہے اور مقابلہ سکتا ہے علاقوں میں جناب لوگ ملتے ہیں پر حضروں والے ماشاءاللہ جو ملتے ہیں نا دل خوش کر دیتے ہیں ماشاءاللہ حضروں لحمد جناب ماشاءاللہ پہ تھی گاؤں پہ تھی جناب میری عاملے آگے ہیں جناب ملک ریاست عوان صاحب کا گاؤں ہے یہ اور یہ سارے بھائی پیار محبت کرنے والے سے تو سرکار کی نات کے ساتھ کے ہم بورا پاکستان گھومتے ہیں پر حضروں جب بھی آتے ہیں ان لوگوں کے چیرے بڑے کھلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو کچھ رکھے ہم پہلے ایک اور جگہ تھے اب ان بھائیوں کے پاس آئیں تھوڑے دیر گاب شب ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے لوگ جی حضروں کے لوگ بڑے میں مان نواز ہیں جی اور سردی بھی بہت زیادہ لیاقت بھائی کے پاس ہم آئے ہیں لیاقت بھائی ٹھیک ہے جناب خیرے سے ہیں اسے ٹھیک ہے ریاست بھائی کے یہ جناب خزن ہے یہ بھائی بھی ماشاءاللہ ان لوگوں کے چیرے کی جو مسکرات ہے نا کھانا تو بندہ گھر بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکتیں انتظار فرمائے توفیزان صاحب تو کیونکہ ان کا پیٹ پہلے ہی فول تھا پر چلیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا گندلوں کا ساگ ہے اور ساچ چکن وغیرہ انہوں نے بنایا ہے گرم گرم پہلے کھانا کھا لیں اللہ تعالیٰ جواب توفیجی انڈے آگئے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور یہ ماشاءاللہ محبت کرنے والے سارے کیا بات ہے جی ان دوستوں وغیرہ کی محبتوں کا شکریہ جیسے حضر و لیمن جناب ماشاءاللہ یہ سننے میں بھی مائر ہیں خدمت کرنے کے بھی مائر ہیں کیونکہ ریاست بھائی نے اب کھانا بہت سیوی ہو کر کھا لی ہے تو اس کے علاوہ مطلب آپ اور کچھ چیز نہیں کھا سکتے تو صرف انڈوں پر اور چائے پر ہی انشاءاللہ گزارہ ہوگا کیونکہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے ہم نے آگے بھی نکلنا ہے قبلہ حافظ صاحبی تشریف لے آئیں اور ان بھائیوں کی جو گفتگو ہے اور ان کا جزبہ دیکھ کر ملے بڑا بڑی خوشی محسوس ہوئی جناب میری حضور و لیمن پیٹی کا ہم نے پریشان چھو اور مطلب یہاں کا جو چھوک کا نام ہے وہ پریشان ہے ماشاءاللہ مزر آباد سے محسوس اور ہمیں یہاں تک لانے میں ساکھ سبرا کردار ریاست بھائی گا ہے ماشاءاللہ آپ کھانا چھوک ریاست بھائی نے کھا لیا آپ نے بھی کھا لیا اور سنائیں بھائیوں سب چھوک آپ کے لاغتی کے دمان بڑی اچھی ہے تو کوئی کچھ سنائیں سنائیں یہ کچھ آگت کے ہیں کہاں 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 عسpt سنائے werd آتا جام کے لاغت اکثر خوشان ہے وہ حمام نہیں جانبی ڑکھ یہ میں بئی اس تیمہ چوتی ہیں یہ بازی جیت کرنا ہے پڑگا oral کہاں بھائیں صاحب شای وہ سنو ملک صاحب کے جو دوست عباب ہیں انہوں نے بڑا ماشاءاللہ کاپریٹ کیا اور بڑی اچھے قدمت کیا اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے تو ملک صاحب کے دان میں درد ہوگی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آگئے کہ ملک صاحب کیا ہوا ہے دان میں درد ہے تو فرق نہیں پڑھا ابھی دان بھی آپ کو کیا تھا عدیل بھائی نے اور میں نے بھی ان کو درد بہت ہے جی تو اب رات کے صحب آنا ہوں گے اور اب ہم بلکل گھر کے قریب ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھا ہمارے پیچ کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ اچھے اچھے بلوگ میں آ کر آپ لوگوں تک پوچھا جائیں آج کے لئے اجازت چاہیں گے ملیں گے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اللہ حفیظ